بچہ اپلیمنٹری عمر ایوب صاحب جنابی سپیکر بہت شکریہ جنابی سپیکر تھوڑا بہت اس سیکٹر کا معلوم ہے تھوڑا بہت جنابی سپیکر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو منسٹر لاؤ صاحب ہیں ان کا کام لاؤ ہے انرجی نہیں ہے نمبر ایک ان کا پارلمنٹری افیس بھی ہے کلیکٹیو ریسپانسیویٹی مجھے یاد ہے آپ بھی جواب دیا گیا مجھے معلوم ہے اس کی میں نے کہا تھا تھوڑا بہت معلوم ہے اس لیے میں کوئسن کر رہا ہوں سب سے پہلی چیز یہ ہے جنابی سپیکر ایگریگیٹ ٹیکنیکل اینڈ کمرشل لاؤسز ہوتے کیا ہیں ایگریگیٹ آپ کے جو لاؤسز ہوتے ہیں اس کے دو زمرے ہوتے ہیں ایک ٹیکنیکل ہے اور ایک کمرشل ہے ہو کیا رہے سر ہمارے وقت میں ہم نے ایٹی پرسنٹ ملک کو لوڈ شیڈنگ فری کر دیا تھا اور بیس پرسنٹ پہ ہم لوگ کام کرتے ہیں اس کو بھی کلیر کریں ابھی یہ کیا کر رہے ہیں جنابی سپیکر جو ٹیکنیکل لاؤس ہے اور یہ بدقسمتی سے جو ڈسکوز کے لوگ ہیں وہ اپنے ان لوگوں کو پوری طرح سمجھاتے نہیں اور نہ یہ بودر کرتے ہیں اس پہ کام کریں ٹیکنیکل لاؤس ہوتا ہے جنابی سپیکر کہ آپ کی فیڈر کی لینٹ ایوریج لینٹ تقریباً جو بیتر ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں وہاں پہ بیس سے پچیس کلومیٹر سے زیادہ نہیں ہے جو لور پرفارمنگ آپ کی ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں جہاں پہ آپ کے متواتر جس میں سندھ آتا ہے بلوٹستان آتا ہے کے پی آتا ہے وہاں پہ فیڈر کی لینٹ چلی جاتی ہے ایک سو پچھتر کلومیٹر ڈیٹھ سو کلومیٹر وہ کہتے ہیں سر کیونکہ وہ فیڈر کی لینٹ زیادہ ہوتی ہے اور کمپنیز پہ انویسٹ نہیں کرتی ہے وہ خود بخود لاسز بڑھتے ہیں اور پھر ان اہلکاروں کو ایک موقع مل جاتا ہے وہ تو کہتے ہیں اوہ اوہ جی بڑا لاس ہو گیا ہے لاس کیا کریں جی اس پہ لوڈ شیڈنگ کر دیں اس کو کیٹیگری سیکس میں لے جائیں وہاں پہ بڑا گھنٹے سے بات کی لاس پھر ہو جاتی ہے آپنا لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے جناب سپیکر اس پہ طریقہ کار یہ ہے خدا رہا کہ آپ گریڈز بنائیں آپ کے کنزیومر اور آپ کے ڈسٹریبیوشن سسٹم کا فاصلہ کام ہو آپ ٹرانسفورمرز زیادہ کریں آپ ٹرانسفورمرز بچائیں اس کے کے پچاس اور سو کیوئے کے کریں آپ پانچ گھروں پہ پچیس کے لگا دیں یہ طریقہ کار ہے جس کی اوپر ہم لوگ جا رہے تھے اس سے آپ کی لاسز کنٹرول ہوتے ہیں دوسری اہم بات یہاں پہ ان کے اپنے میرے پاس یہ ان کی منسٹری کے ڈیٹلز ہیں سرکلر ڈیٹ جو بڑھ رہے ہیں جس کی وجہ سے ابھی یہ سرکلر ڈیٹ کا کیا ہے پیمنٹ نہیں آتی پیمنٹ نہیں آتی ان کو پھر لوڈ شیڈنگ کرنی پڑ رہی ہے ان کو ریزورٹ کرنا پڑ رہا ہے اس کی اس کی بنیادی وجہ جنابے والا یہ یہ آپ کے آئی پی پیس کو پیسہ نہیں دے رہے ہیں کہ بجلی یہ بنائیں ان گرمیوں میں ٹوٹل ڈیمانڈ تھی دوہزار چھبیس ہزار پانسو میگا وارٹ انہوں نے بیس ہزار سے ایکسس پیننگ گئے ہیں میں صرف ان کی انفرمیشن کیلئے بات کر رہا ہوں جنابے سپیکر سرکلر ڈیٹ ہمارے ٹائم پہ ان کے فگر کے مطابق دوہزار بائیس میں فلو بہاؤ جو بہاؤ ہے اس کو ان لوگ بلکل میں نے مائی زیرو کے قریب لے آئے تھے اس وقت یہ پھر بڑھ گیا ہے یہ پھر پنتالیس پچپن ارب روپے مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے وجہ کیونکہ ان کو معلوم نہیں ہے اس کو ٹیکل کس طرح کرنا ہے آخری آخری بات جنابے سپیکر میں کہوں گا آخری بات یہ کہ آپ کی ساؤت سے جو اس ٹرانسویشن لائن آ رہی ہے جو مٹیاری لائن ہے اس کی اچ وی ڈی سی لائن آپ کی کپیسٹی اس میں چار ہزار میگا وارٹ پلس ہے اس کو یہ دو ہزار چیو پر لے کے نہیں جا رہے ہیں ویڈ در ریزلٹ جو انرجی ساؤت پر پروڈیوس ہو رہی ہے مہدر ہی فس کے رہ گئی ہے نورت پر ویکیویٹ نہیں ہو رہی پاپلیشن سینٹرز میں نہیں جا رہی یہ وہ چیزیں ہیں جناب سپیکر جس پر یہ بات کریں اور ڈریس کریں تب یہ اور یہ لگے ہوئے کہ جی چوری ہم لوگ ٹھیک کریں گے ہم لوگ سرکلر ڈیٹ کو کریں گے ہم لوگ یہ کریں گے اس سے نہیں ہے کینسر کا علاج یہ لوگ ڈسپرین گولی سے کریں بہت شکریہ جناب سپیکر جی منسٹر پارلیمنٹری افیر سر اس کے یہ انہوں نے بہت کارامت باتیں کہیں ہیں پر انفورشنیٹلی یہ سوال نہیں تھا سر اس کا میں کیا جواب دوں نہیں انہوں نے کچھ کہا کہ میں میں اطلاع کے لیے بھی کچھ بات کروں اس پہ زیادہ بہتر ہے انہوں نے صحیح فرمایا لیڈر او اپوزیشن لیٹ آئے تھوڑا سا آج وقت کی پبندی میں نے کر دی میں نے سر اسی لیے شروعات میں ایک جنرل معافی نامہ داخل کروایا تھا کہ منسٹر پار آج جو ہیں وہ جو بات میرے بھائی نے یہاں سے کی کہ جو ایپی پیز کے ساتھ اور وہ مذاکرات ہے ایک پری شیڈیول میٹنگ تھی بڑی امپورٹنٹ سٹیک ہولڈرز کی اس میں موجود ہیں اور انہوں نے مجھے ریکویسٹ کی تھی کہ میں ان کا بزنس لوں میں نے اپنے تائی کوشش کی کہ جو سوالوں کے جوابات ہیں ان کا میں پیش کر سکوں لیکن سر یہ ایک جامع تقریر فرمائی ہے لیڈر او اپوزیشن نے پاور منسٹر کے سوال بھی تھا اطلاع بھی دیتا نہیں نہیں وہ بھی تھا پاور منسٹر زیادہ بہتر لیکن جو مجھے انہوں نے سمجھایا وہ کہتے ہیں جو پہلا بیس پرسنٹ ہے اب اس پہ بیس چھٹ جائے گی جو پہلا بیس پرسنٹ کی ہٹ لے رہی ہے سرکار وہ اسی وجہ سے لے رہی ہے کہ وہ جو ٹیکنیکل لائن لاؤسز ان میں کور ہوتے ہیں جب اس سے اوپر جاتا ہے ان کی کیلکولیشن کے مطابق وہ کنڈوں اور چوری کی وجہ سے ہے جنابی سپیکر بہت شکریہ جنابی سپیکر تھوڑا بہت اس سیکٹر کا معلوم ہے تھوڑا بہت جنابی سپیکر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو منسٹر لاؤ صاحب ہیں ان کا کام لاؤ ہے انرجی نہیں ہے نمبر وان ان کا پارلمنٹری افیس بھی ہے کلیکٹیو ریسپانسیویٹی مجھے یاد ہے آپ بھی جواب دیا گیا مجھے معلوم ہے اس کی میں نے کہا تھا تھوڑا بہت معلوم ہے اس کی میں میں کوئسٹن کر رہا ہوں سب سے پہلی چیز یہ ہے جنابی سپیکر ایگریگیٹ ٹیکنیکل اینڈ کمرشل لاؤسز ہوتے کیا ہیں ایگریگیٹ آپ کے جو لاؤسز ہوتے ہیں اس کے دو زمرے ہوتے ہیں ایک ٹیکنیکل ہے اور ایک کمرشل ہے ہو کیا رہے سر ہمارے وقتے ہم نے ایٹی پرسنٹ ملک کو لوڈ شیڈنگ فری کر دیا تھا اور بیس پرسنٹ پہ ہم لوگ کام کرتے ہیں اس کو بھی کلیر کریں ابھی یہ کیا کر رہے ہیں جنابی سپیکر جو ٹیکنیکل لاؤس ہے اور یہ بدقسمتی سے جو ڈسکوز کے لوگ ہیں وہ اپنے ان لوگوں کو پوری طرح سمجھاتے نہیں اور نہ یہ بودر کرتے اس پہ کام کریں ٹیکنیکل لاؤس ہوتا ہے جنابی سپیکر کہ آپ کی فیڈر کی لینٹ ایوریج لینٹ تقریباً جو بیتر ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں وہاں پہ بیس سے پچیس کلومیٹر سے زیادہ نہیں ہے جو لور پرفارمنگ آپ کی ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں جہاں پہ آپ کے متواتر جس میں سندھ آتا ہے بلوٹشتان آتا ہے کے پی آتا ہے وہاں پہ فیڈر کی لینٹ چلی جاتی ہے ایک سو پچھتر کلومیٹر ڈیٹھ سو کلومیٹر وہ کہتے ہیں سر کیونکہ وہ فیڈر کی لینٹ زیادہ ہوتی ہے اور کمپنی اس پہ انویسٹ نہیں کرتی ہے وہ خود بخود لوسز بڑھتے ہیں اور پھر ان اہلکاروں کو ایک موقع مل جاتا ہے وہ تو کہتے ہیں ہو 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 جی بڑا لوس ہو گیا ہے لوس کیا کریں جی اس پہ لوڈ شیڈنگ کر دیں اس کو کیٹیگری سیکس میں لے جائیں وہاں پہ بڑا گھنٹے سے بات کی لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے جناب سپیکر اس پہ طریقہ کار یہ ہے خدارہ کہ آپ گریڈز بنائیں آپ کے کنزیومر اور آپ کے ڈسٹریبیوشن سسٹم کا فاصلہ کام ہو آپ ٹرانسفورمرز زیادہ کریں آپ ٹرانسفورمرز بچائیں اس کے کے پچاس اور سو کیوئے کے کریں آپ پانچ گھروں پہ پچیس کے لگا دیں یہ طریقہ کار ہے جس کی اوپر ہم لوگ جا رہے تھے اس سے آپ کی لوسز کنٹرول ہوتے ہیں دوسری اہم بات یہاں پہ ان کے اپنے میرے پاس ان کی وینسٹری کے ڈیٹلز ہیں سرکولر ڈیٹ جو بڑھ رہے جس کی وجہ سے ابھی یہ سرکولر ڈیٹ کا کیا ہے پیمنٹ نہیں آتی پیمنٹ نہیں آتی ان کو پھر لوڈ شیڈنگ کرنی پڑ رہی ہے ان کو ریزورٹ کرنا پڑ رہا ہے اس کی اس کی بنیادی وجہ جنابے والا یہ یہ آپ کے ای پی پیس کو پیسہ نہیں دے رہے ہیں کہ بجلی یہ بنائیں ان گرمیوں میں ٹوٹل ڈیمانڈ تھی دوہزار چھویس ہزار پانسو میگا وارٹ انہوں نے بیس ہزار سے ایکسس پنننگ گئے ہیں میں صرف ان کی انفرمیشن کیلئے بات کر رہا ہوں جنابے سپیکر سرکولر ڈیٹ ہمارے ٹائم پہ ان کے فگر کے مطابق دوہزار بائیس میں فلو بہاؤ جو بہاؤ ہے اس کو ان لوگ بلکل مینمائی زیرو کے قریب لے آئے تھے اس وقت یہ پھر بڑھ گیا ہے یہ پھر پنتالیس پچپن ارب روپے مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے وجہ کیونکہ ان کو معلوم نہیں ہے اس کو ٹیکل کس طرح کرنا ہے آخری آخری بات جنابے سپیکر میں کہوں گا آخری بات یہ کہ آپ کی ساؤت سے جو ٹرانسپیشن لائن آ رہی ہے جو مٹیاری لائن ہے اس کی اچوی ڈی سی لائن آپ کی کپیسٹی اس میں چار ہزار میگا وارٹ پلس ہے اس کو یہ دوہزار چیو پر لے کی نہیں جا رہے ہیں ویڈ در ریزلٹ جو انرجی ساؤت پر پروڈیوس ہو رہی ہے مدر ہی فس کے رہ گئی ہے نورت پر ویکیویٹ نہیں ہو رہی پاپلیشن سینٹرز میں نہیں جا رہی یہ وہ چیزیں ہیں جناب سپیکر جس پر یہ بات کریں اور ڈریس کریں تب یہ اور یہ لگے ہوئے کہ جی چوری ہم لوگ ٹھیک کریں گے ہم لوگ سرکولر ڈیٹ کو کریں گے ہم لوگ یہ کریں گے اس سے نہیں ہے کینسر کا علاج یہ لوگ ڈسپرین گولی سے کریں بہت شکریہ جناب سپیکر جی منسٹر پارلیمنٹ یہ فیر سر اس کے یہ انہوں نے بہت کارامت باتیں کہیں ہیں برد انفورشنیٹلی یہ سوال نہیں تھا سر اس کا میں کیا جواب دوں نہیں انہوں نے کچھ کہا ہے کہ میں اطلاع کے لیے بھی کچھ بات کروں پہ زیادہ بہتر ہے انہوں نے صحیح فرمایا لیڈر او اپوزیشن لیٹ آئے تھوڑا سا آج وقت کی پبندی میں نے کر دی میں نے سر اسی لیے شروعات میں ایک جنرل معافی نامہ داخل کروایا تھا کہ منسٹر پار آج جو ہیں وہ جو بات میرے بھائی نے یہاں سے کی کہ جو آئی پی پیز کے ساتھ اور وہ مذاکرات ہے ایک پری شیڈیول میٹنگ تھی بڑی امپورٹنٹ سٹیک ہولڈرز کی اس میں موجود ہیں اور انہوں نے مجھے ریکویسٹ کی تھی کہ میں ان کا بزنس لوں میں نے اپنے تائی کوشش کی کہ جو سوالوں کے جوابات ہیں ان کا میں پیش کر سکوں لیکن سر یہ ایک جامع تقریر فرمائی ہے لیڈر او اپوزیشن نے پاور منسٹر کے سوال بھی نہیں وہ بھی تھا پاور منسٹر زیادہ بہتر لیکن جو مجھے انہوں نے سمجھایا وہ کہتے ہیں جو پہلا بیس پرسنٹ ہے اب اس پہ بیس چھٹ جائے گی جو پہلا بیس پرسنٹ کی ہٹ لے رہی ہے سرکار وہ اسی وجہ سے لے رہی ہے کہ وہ جو ٹیکنیکل لائن لاؤسز ان میں کور ہوتے ہیں جب اس سے اوپر جاتا ہے ان کی کیلکولیشن کے مطابق وہ کنڈوں اور چوری کی وجہ سے ہے